بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کی نشست میں ہم نے الفاظی نماز کے بارے میں آپ کو بتایا کہ نماز میں کیا کیا ہم پڑھتے ہیں اور ہر ایک کا حکم کیا ہے آج ہم گفتگو کریں گے طریقہ نماز کے بارے میں طریقہ نماز سے مراد یہ ہے کہ نماز میں ہم کیا کیا کرتے ہیں اور ہر ایک کا حکم کیا ہے دیکھیں ٹوٹل بارے چیزیں ہیں جن سے عام طور پر ہمارا نماز میں واسطہ پڑتا ہے سب سے پہلے نمبر پر ہے نیت نیت اصل میں کس کو کہتے ہیں نیت دل کے ارادے کا نام ہے جب بھی ہم نماز کا ارادہ کرے کوئی بھی نماز ہو مسجد میں ہو گھر پہ ہو کہیں بھی ہو جب نماز کیلئے ہم اٹھے وضو کرے تیاری شروع کرے تو اس کا مطلب نیت ہمارے دل میں آ گئی ہے وہ جو دل میں ارادہ پیدا ہوا ہے اسی کو نیت کہتے ہیں میں بیٹھا تھا سنت پڑھ کر کے جماعت کے انتظار میں جیسے جماعت کھڑی ہو گئے میں کھڑا ہو گیا تو اس کا مطلب میرے دل میں پہلے سے موجود ہے کہ فلان نماز کیلئے میں مسجد میں آیا ہوں اور جماعت کھڑی ہونے والی ہے تو نیت میرے دل میں موجود ہے پہلے سے پس مجھے سیدھا کھڑا ہونا ہے اور پھر اس کے بعد مجھے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنی زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے یہ مستحب ہے اگر کسی کو اپنی توجہ مبزول کرنی ہے تاکہ میں نماز شروع کر رہا ہوں اس کے لئے اگر ایک بندہ کرتا ہے ورنہ اصل نیت دل کے ارادے کا نام ہے جب بھی نماز کیلئے کھڑا ہو تو جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے دل میں پہلے سے موجود ہے اللہ اکبر کہہ کر اپنی نماز شروع کر لے تو ان نیت القصد نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور یہ نیت کرنا نماز کے اندر یہ فرض ہے ہونا ضروری ہے اور دیکھیں فرض کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھے اس میں کبھی انسان کو شک نہ ہو کہ میری نیت نہیں ہوئی بعض لوگوں وہم کے بیمار ہوتے ہیں وہ نیت پہ لگے رہتے لگے رہتے لگے رہتے اور نماز شروع نہیں کرتے وہ کافی دیر لگ جاتی ہے نیت دل میں موجود ہوتی ہے پہلے سے بس صرف اپنی نماز شروع کرنی ہوتی ہے نمبر دو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا اس میں دیکھیں یہ جو ہاتھ کی انگلیاں ہیں ہماری اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں نماز میں ایک درمیانی حالت ہے ایک بالکل بند ہے اور ایک بالکل کھلی ہے یہ تین حالتوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے درمیانی حالت کیا ہے عام معمول کے مطابق جب ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جیسے ابھی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو میرے ہاتھ کی انگلیاں دیکھو درمیانی حالت میں ہیں اور بالکل بند کرنے کے لیے یا بالکل کھولنے کے لیے ذہن بنانا پڑتے کرنا پڑتے معمول کے لیے ذہن بنانے کی ضرورت نہیں ہے جب دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے تو ہاتھ کی انگلیاں درمیانی حالت میں ہو اگر بند رکھیں تب بھی نما دو جائے گی کھولی رہے یہ کوئی فرائز میں نہیں ہے لیکن عام مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیاں مرد کے لیے یہ میں مرد کا طریقہ سمجھا رہا ہوں آپ مردوں کی نماز کا طریقہ یہ ہاتھ کی انگلیاں درمیانی حالت میں ہو اللہ اکبر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور انگوٹھے جو ہے وہ کانوں کی لوگ کے ساتھ ٹچ کر لے یا اس کے سیدھ میں لے آئے یہ یا لگا لے اللہ اکبر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا یہ سنت ہے نمبر تین ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ دیکھیں مرد کے لیے یہ ہاتھ ناف کے نیچے یہ ناف کے نیچے دونوں ہاتھ باندھیے پہلے الٹا ہاتھ نیچے رکھا سیدھا ہاتھ اس کے اوپر رکھا اور ناف کے نیچے رکھے تحت السرہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ ناف کے نیچے دونوں ہاتھ رکھو مرد کے لیے خاتون کے لیے نہیں مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے اس پہ مستقل میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا ابھی میں صرف یہ طریقہ سمجھا رہا ہوں آپ کو نمبر چار قیام قیام کے معنی کھڑا ہونا یہ فرض ہے اگر ایک آدمی قیام پر طاقت رکھتا ہے بیٹھ کے نماز پڑھے گا فرض سنتی محکد و عاجب میں نماز نہیں ہوگی ہاں نفن نماز کے اندر اگر ایک آدمی بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو نماز ہو جائے گی فقہہ نے لکھا ہے سواب آدھا ملے گا اگر قیام پر قدرت رکھتا ہے ہاں اگر ایک آدمی معذور ہے پھر وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے نمبر پانچ دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ اصل شہری مسئلہ یہ ہے کہ اپنی جسامت کے مطابق فاصلہ پرانا چاہیے جتنا آدمی کا جسم ہو کہ اسے بعض حضرات کا قد لمبہ ہوتا ہے یا جسم بھاری ہوتا ہے تو ان کو زیادہ فاصلے کی ضرورت پڑھتی ہے ذرا اور اگر جسم معتدل ہے تو کم فاصلے کی ضرورت پڑھتی ہے تو اصل شہری مسئلہ تو یہ ہے کہ اپنے حساب سے مناسب فاصلہ رکھے تاکہ سکون اتمنان سے آدمی کھڑا ہو کم از کم چار کھلی انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے قیام میں کم از کم دونوں طرف سے آگے جو انگلیاں ہیں انگلیوں کے درمیان بھی درمیان میں بھی پیچھے ایڑیوں کے درمیان بھی چار کھلی انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے مرد حضرات کیلئے یہ بھی سنت ہے نمبر چھے رکو کرنا ایک ہے رکو کرنا اور ایک ہے رکو کی تسبیح رکو کی تسبیح سنت ہے رکو کرنا فرض ہے رکو جب کریں گے تو چند چیزوں کا خیال لکھیں ایک تو یہ ہاتھ کی انگلیاں بلکل کھلی رکھیں تو سنت طریقہ سمجھا رہا ہوں مستحب ہاتھ کی انگلیاں بلکل کھلی رہے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ لے سر اور کمر بلکل کوشش حد تل امکان یہ کرے کہ برابر ہو برابر سے مراد یہ ہے کہ بعض لوگوں کی جسمانی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ ان کا اس طرح بنتا نہیں ہے لیکن وہ اپنے حساب سے اتنی وہ کر لے پریکٹس کہ سر اور کمر برابر ہو یہ جو بازو ہے یہ رانوں سے الگ رکھے بلکل اور نیچے انگوٹوں کی طرف دیکھنا یہ سب سے بہتر طریقہ ہے یہ رکو کا طریقہ ہے انگوٹوں کی طرف دیکھنا ہے ہاتھ کی انگلیاں بلکل کھلی رکھنی ہے اور بازو الگ ہو بلکہ یہاں تک وہ کہاں نہیں لکھے کہ یہ جو بازو ہے یہ بلکل اس میں خم بھی نہ ہو بلکل سیدھے ہو سر اور کمر برابر ہو انگوٹوں کی طرف دیکھیں تو یہ ہے رکو کا طریقہ اور یہ فرض ہے رکو کرنا بھی فرض ہے نمبر سات قومہ قومہ کہتے ہیں چھوٹے قیام کو یعنی رکو کے بعد سیدھا کھڑا ہونا رکو کر لیا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لکا الحمدہ سمع اللہ لمن حمدہ جب ہم کہتے ہیں تو رکو سے اٹھ رہے ہوتے ہیں اور جب مکمل کرتے ہیں تو اٹھ چکے ہوتے ہیں ربنا لکا الحمد اس کو کھڑے کھڑے کہنا ہے یہ جو رکو کے بعد تھوڑی دیر کے لئے سکون سے کھڑا ہونا ہے اس کو قومہ کہتے ہیں یہ واجب ہے اور عام طور پر اس میں غلطی ہوتی ہے بعض لوگ جو جلباز مزاج ہوتے ہیں جلدی کرتے ہیں یا غافل ہوتے ہیں اپنی نمازوں سے تو وہ کرتے ہیں کہ رکو کر لیا اور رکو کرنے کے بعد بس ہلکے سے اٹھے اور سیدھے سجدے میں چلے گئے تو اتمینان سے کھڑا ہونا اس کو قومہ کہتے ہیں اور یہ نماز کے اندر واجب ہے نمبر آٹھ سجدہ سجدہ کے اندر حدیث میں ہے کہ آٹھ اعضاء لگانے ہیں حضور صاحب فرمج میں آٹھ اعضاء لگانے کا حکم دیا گیا ہے جب سجدے میں جائیں کہ تو سب سے پہلے دونوں گھٹنے پیر تو پہلے سے زمین پر ہے پس پیروں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف موڑنا ہے پھر اس کے بعد دونوں گھٹنے ہو گئے چار ہو گئے پھر دونوں ہاتھ رکنے نیچے اور پھر اس کے بعد ناک لگانی ہے پھر آخر میں پیشانی لگانی ہے یہ آٹھ اعضاء لگتے ہیں سجدے کے اندر بس اس کا خیال لگیں کہ ایک تو ہاتھ کی انگلیاں کوشش کرے کہ مستحب طریقہ کہ ہاتھ کی انگلیاں بالکل سجدے میں بند رکھیں ناک کی طرف دیکھیں اور ران الگ ہو بازو الگ ہو اور بازو نہ زمین پر لگائے نہ رانوں کے ساتھ لگائے کھل سجدہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کے بارے میں آتا ہے فقہہ نے لکھا ہے کہ اتنا کھل سجدہ فرماتے تھے کہ بکری کا چھوٹا سا بچہ جب اگر نیچے سے گزرنا چاہے تو وہ گزر سکے اپنی نماز اگر ہو آدمی کھلی جگہ پہ کھڑا ہو تو بالکل کھل سجدہ کرے ہاں جماعت کی نماز میں اس بات کا احتمام خیال لگنا چاہیے وصاحب بالجمب قرآن کریم میں اپنے پڑوسی کا خیال لگو چاہے وہ نماز میں ہو چاہے وہ آپ کے گھر کے ساتھ ملا ہو لیکن نماز کے اندر اس بات کا خیال لگ کے بعض لوگ اتنے غافل ہوتے ہیں کہ جماعت میں کھڑے ہو کر کہ اپنے پڑوس والوں کو بہت تکلیف دیتے ہیں ان کے جو ارکان نماز ادا کرنے کا طریقہ ہوتے کھڑے ہونے کا طریقہ ہوتا ہے یا مثال کے طور پر رکوع کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اس انداز میں کرتے ہیں کہ دوسرے ساتھی آس پاس کے متاثر ہو جاتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ خیال لگنا ہے کہ ہماری نماز کی وجہ سے دوسروں کی نماز متاثر نہ ہو کسی کو تکلیف نہ ہو بعض لوگ حساس مزاج کے ہوتے ہیں پڑوس میں کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی پوری توجہ خراب ہو جاتی ہے تو جماعت کی نماز کا اور اپنی نماز کا فرق اس کا خیال لگے ہیں اور سجدہ کرنا بھی فرض ہے نمبر نو جلسہ جلسہ کہتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لئے اتمینان سے بیٹھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دعائیں بھی منقول ہیں جیسے رکوع کے بعد ہے دونوں سجدوں کے درمیان ہیں اپنی نمازوں انسان دعائیں پڑھ لیں جتنی پڑھنا چاہے لیکن امام کے پیچھے امام کی اقتداء انتہائی لازم ہے امام اس لئے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے تو امام کی مخالفت کبھی نہ ہو تو یہ جلسہ ہو گیا اور یہ جلسہ بھی واجب ہے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ بھی واجب ہے نمبر دس قعدہ قعدہ کے معنی بیٹھنا تو ایک پہلا قعدہ ہے اور ایک آخری قعدہ ہے اگر دو رکعت والی نماز ہے تو ایک ہی قعدہ ہوتے ہیں تو وہ فرض ہے اور اگر چار رکعت والی نماز ہے تین رکعت والی تو دو رکعت کے بعد ہم بیٹھتے ہیں تیسری رکعت کے لئے اڑتے ہیں یہ جو پہلا قعدہ ہے یہ واجب ہے اور دوسرا قائدہ یہ فرض ہے قائدہ میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے الٹا پیر بچھا دے اس کے اوپر بیٹھ جائے اس کی انگلیاں قبلے کی طرف موڑ لے کوشش کرے یہ کوئی فرض نہیں ہے لیکن بہرحال فرائض میں نہیں آتا لیکن کوشش کرے کہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہو تو انگلیاں الٹا پیر بچھا کر کے انگلیاں قبلے کی طرف موڑ لے اس پر بیٹھ جائے اس سیدھا پیر کھڑا کر دے قبلے کی طرف اس کا رخ کر لے اور یہ انگلیوں کی حالت یہاں بھی درمیانی جیسے نیت میں انگلیوں کی حالت درمیانی تھی تو یہاں بھی انگلیوں کی حالت درمیانی رکھیں گے اور ہاتھ جو ہے یہ انگلیاں یہ بالکل گھٹنوں کے ساتھ یہاں برابر لاکے رکھیں یہ ہے قائدے کا طریقہ اور قائدے کی حالت میں کوشش کرے کہ جولی کی طرف دے کے نیچے یہ مستحب بہتر طریقہ ہے سامنے دیکھیں زمین کی طرف دے کے تب بھی نماز ہو جائے گی لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ جولی کی طرف دے کے یہ ہو گیا پھر اس کے بعد ہے اشارہ 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 کا بہتر سنت طریقہ یہ ہے اللہ کی وحدانیت کی گواہی جب دے اشہد اللہ الہ اللہ تک ہاتھ انگلی اٹھائے رکھیں اور اس کے بعد انگلی نیچے کر دیں یہ باقی چار انگلیوں کا دائے وہ بنا لے حلقہ بنا لے اور شہادت والی انگلی اٹھا لے اور یہ اشارہ مستحب ہے کوئی فرض نہیں ہے بعض حضرات اس پر اتنا وہ کرتے ہیں بحث کرتے ہیں اس کے اوپر کہ یہ طریقہ کیوں نہیں ہے یہ طریقہ تو یہ مستحب طریقہ ہے کوئی لازم نہیں ہے لیکن اس کا بہتر طریقہ جو میں نے آپ کو سمجھا ہے یہ طریقہ ہے حجیث کے مطابق نمبر بارہ سلام دیکھیں ایک ہے السلام علیکم کہنا اور ایک ہے سلام کرتے وقت چہرہ دونوں طرف پھیرنا تو سلام کے بارے میں تو میں نے اسلام علیکم کہہ کے نماز ختم کرنا یہ واجب ہے لفظ اسلام علیکم کہنا یہ واجب ہے اور یہ جو چہرہ ہم پھیرتے ہیں یہ سنت عمل ہے چہرہ پھیرنا سنت ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ چہرہ پھیر لے گردن نہیں ایک ہے گردن پھیرنا اور ایک ہے چہرہ پھیرنا دونوں میں فرق ہے چہرہ پھیر لے یوں کندے کی طرف دیکھتے ہوئے اور اور آنکھوں سے پیچھی کی طرف مڑکے دیکھے جیسے یوں دیکھا اور پھر آنکھیں پیچھے کی طرف پھیر دی اسی طرح طریقے سے الٹے کندے کی طرف دیکھا اور پھر آنکھوں سے پیچھے کی طرف اشارہ کر دی ہے چہرہ پھیرنا یہ سنت ہے یہ نماز کا مکمل طریقہ ہے جو ضروری چیزیں تھی وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے اور ہر ایک کا حکم بھی آپ کو بتا دی ہے جو ضروری چیزیں تھی